نیند نہ آنا انسومنیاں یا بے خوابی نیند کس طرح آئے گی اور کیوں نہیں آتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسومنیاں یعنی نیند نہ آنا یا بے خوابی ایک عام مرض ہو گیا ہے آج کل کا یاد رکھئے تندرست انسانی زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں نیند اور بیداری بھی ہیں یعنی سونا اور جاگنا یہ قانون قدرت ہیں کہ رات سونے کے لیے اور دن جاگنے کے لیے بنایا گیا ہے کیونکہ صبح کام کاج پہ جانا ہوتا ہے اور جب بندہ تھک ٹوٹ کے گھر آ جاتا ہے تو پھر اس کو سونا بھی ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے ایک تندرست نوجوان آدمی کا نیند کا دورانیاں کم مز کم چھ گھنٹے اور زیادہ زیادہ دس گھنٹے ہیں اسی طرح عمر کے مختلف عدوار میں یہ دورانیاں بھڑتا بھی رہتا ہے اور گھٹتا بھی رہتا ہے کیونکہ ان کی جو چھوٹے شیرخوار بچے ہیں چونکہ ان کی قوتیں ہر قسم کی قوتیں کمزور ہوتی ہیں اس لیے ان کو کم مز کم جو ہے ان کا سولہ گھنٹے سونا ان کو ضروری ہوتا ہے چار سالہ بچوں جو چار سال کے بچے ہو جاتے ہیں ان کے لیے کم از کم بارہ گھنٹے چھے سے دس گھنٹے جو ہیں وہ جوانوں کے لیے ہیں بوڑوں کے لیے سات سے آٹھ گھنٹے نیند لینا بہت ضروری ہے یاد رکھئے عورتوں کو مردوں کی نسبت کمزوروں کو طاقتور کی نسبت دماغی اور جسمانی کام کرنے والوں کو بیکار اور فارغ اور آرام طلب لوگوں کی نسبت زیادہ سونے کی ضرورت ہوتی ہے جب نیند کا دورانیاں کسی وجہ سے کم ہو جاتا ہے یا رات کو اچانک آنکھ کھل جاتی ہے تو ساری رات کروٹے بدلتے گزر جاتی ہے اس مرض کو انگلش میں انسومنیاں اردو میں بیخابی اور طب کی زبان میں سوہر کہتے ہیں اس مرض میں دماغ میں خون کی روانی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دماغ میں خوشکی پیدا ہو جاتی ہے اور نیند معمول کے مطابق نہیں آتی بل اموم گرم غزاؤں کے کھانے سے یا چائے کے زیادہ استعمال سے یا کافی کے زیادہ استعمال سے یا کسی قسم کی منشیات کے استعمال سے نیند آنا بند ہو جاتی ہے دماغ میں خوشکی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ قبض کا رہنا بدحسمی اور جسم کے کسی حصے میں درد ہونا یا بخار ہو جانا اس کی وجہ سے بھی نیند اڑ جاتی ہے کبھی اچانک لیٹے لیٹے ماضی کے خیالات آ جاتے ہیں بے وفا دوستوں کی یادیں آ جاتی ہیں یا ان لوگوں سے جن سے آپ نے اچھا کیا ہوتا ہے وہ آپ سے کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ آپ کا برا چاہتے ہیں ان کا خیال آ جاتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے اور پھر ساری ساری رات نیند نہیں آتی مختلف خیالات جو ہیں وہ دماغ میں چکر کھاتے رہتے ہیں جو مرضی کر لیں لیکن وہ دماغ سے خیالات نہیں نکلتے اور اس وجہ سے نیند جو ہے نا وہ اڑ جاتی ہے اس مرض کا علاج جو ہے نا یہ بہت جلد کرنا چاہیے کیونکہ اگر یہ مرض بہت پرانا ہو جائے تو مالان خالیاں اور جنون ہونے کا خطرہ ہوتا ہے یعنی باگلپن جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اور پھر مریض جو ہے وہ مکمل طور پر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہے صبح ہو یا شام کیونکہ نیند اس کی پوری نہیں ہوئی ہوتی پریشان وہ رہتا ہے سوہر کے مریض کو یعنی بخابی کے مریض کو صاف ستھرے کمرے میں آرام دے بستر پر لٹانا چاہیے اور پھر اس کو اس کی قبض کی دعائیں اس کو دیں قبض بدحضمی اور درد اگر جوڑوں میں ہو رہا ہے یا کسی جگہ بے جسم میں ہو رہا ہے تو اس کے لیے ان کو اس درد کو دور کرنے کے لیے دعائیں دیں اور مریض کو اچھے ماحول میں رکھیں اس سے اچھی اچھی باتیں کریں اور اس کو امید دلائیں کسی بھی قسم کی جو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے کریں تو اس کو نیند آ جاتی ہے اب میں آپ کو ایک نسخہ جو ہے وہ دے رہا ہوں اس کا یہ اکثر مریضوں کو استعمال کرایا ہے تو مغزے بادام پانچ عدد مغزے تخمے قدو یعنی اس کے اندر بیچ جو نکلے گا وہ اور مغزے خیاریم مغزے کہو یہ چار مغز ہیں مغزے بادام مغزے قدو مغزے خیارین اور مغزے کہو یہ آپ نے وہ مغزے بادام پانچ دانے اور جو یہ یہ مغز ہیں یہ پانچ پانچ گرام آپ نے لینے ہیں اور دودھ میں پیس کر ان کو چھان لینا ہے دودھ لے کر اس میں پیس لیں اور ان کو چھان لیں اور تیسی گی کا تڑکہ لگا کر چینی ملا کر صبح کو پینا ہے اس سے دماغ بہت پرسکون ہو جائے گا؟ دماغ میں طاقت آجائے گی اب رات کو سوتے وقت مریض کو آپ نے روگن خشخاش اور روگن قدو آپس میں بہم ملا لیں یعنی اگر دس ایمل وہ ہیں تو دس ایمل وہ لے کر ان کو ملا کر اس کی کنپٹھیوں کے اوپر مالش کرنی ہے اور روگن لبوب سبا یا یہ کر لیں یا روگن لبوب سبا جو ہے وہ لے کر اس کی سر پر مالش کریں ایک بات یاد رکھیں اگر مریض کو بخار کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تو پھر کسی قسم کا آپ نے اس کو روگن جو ہے وہ سر پر نہیں لگانا مالش نہیں کرنی اور یہ جو روگن قدو ہے یہ آپ نے تھوڑا سا مریض کے ناک میں بھی لگا دینا ہے جو نیند نہیں جس کو آ رہی اب ایک اور بہت آسان میں اس کا بتا رہا ہوں کہ گلاب کی خشک پتیاں لے کر اس کو آپ نے باریک بیس لینا ہے اور اس میں ہلکی سی مصری ملانے ساتھ پیس کر اور یہ آپ نے ایک چمچی صبح اور ایک چمچی رات کو سوتے وقت کھانی ہے ارکے گلاب کے ساتھ ارکے گلاب آدھا کپ لینے اس کے ساتھ آپ نے کھانی ہے اب جو مریض ہیں جن کو خیالات جو بہت تنگ کرتے ہیں اور نیند سے بھی وہ پریشان ہوتے ہیں تو میدی کے پتے لے کر ان کو تکیہ میں بھر لیں یعنی ان کا ایک علیہ دا تکیہ بنا لیں اور اس کے اوپر آپ سر رکھ کر لیٹیں تو بڑی پرسکون جو ہے وہ نیند آ جاتی ہے اب ایک اور بھی بات ہے کہ اگر فرض کیا کسی عورت کو حمل ٹھیرا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کو نیند نہیں آتی تو اس کے لیے کوئی ایسی دعائی جو ہے نا وہ استعمال نہ کریں جس سے اس کو نقصان ہو بلکہ یہ ارکے گلاب اور یہ جو گلاب کی پتیاں ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ اس کو دیں تو انشاءاللہ تعالی اس کو بھی نیند آ جائے گی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کومنٹس میں جو ہیں وہ بتائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ شیئر کریں مجھے کنٹس میں جو گلاب کی Hunger